بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود ہے اور میں قائدی آزم انٹرنیشنل ہاسپیٹل میں کنسلٹن ڈائیوٹالجسٹ ہوں میں نے کرونا کے حوالے سے اپنا ایک فیڈبیک دینا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے دیکھئے کرونا وائرس اس وقت جس سنگینی کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ پوری دنیا کو اپنی لگیٹ ملے چکا ہے ہمیں اس کی سنگینی کا مکمل طور سے ادراک نہیں ہے نہ تو حکومتی سطح پہ اور نہ ہی عوان کی سطح پہ اس کا ادراک ہے اور نہ ہی شاید ہمارے جو کولیگز ہیں ان کی سطح پہ اس کا مکمل ادراک موجود ہے کرونا وائرس کا ایک فیز 1 ہے فیز 2 اور فیز 3 فیز 1 کے اندر آپ کو اکہ دکہ کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں اور تقریباً ایک ماہ سے ڈیڑھ ماہ دو ماہ کے عرصے کے اندر اندر پھر یہ فیز 2 میں چلا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو کورنٹائن ہے یہ کچھ جگہوں پہ بتایا جا رہا ہے کہ چودہ دن کا ہوتا ہے لیکن کہیں کہ یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا چودہ دن سے زیادہ بھی ہوتا ہے جب کورنٹائن میں سے کچھ لوگ نکل کے تو پوزٹیل کیسز آتے ہیں سوسائٹی کے اندر گھومتے ہیں تو اس وقت پھر ان کا فیز 2 میں ایکسپونینشل ایفیکٹ آتا ہے ایکسپونینشل ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ان کے کیسز کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے لگنے کی مقدار تیز ہو جاتی ہے اور فیز 2 کے اندر جو یہ ابھی میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو فیز 2 کا ایک آغاز ہو چکا ہے جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ کیسز ریپورٹ ہونا شکر کر دیتی ہیں اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے آپ کو اٹلی میں پتا چلے کہ آج پانچ سو کیسز نے ریپورٹ ہوئے اور ان میں سے فر ایکسپل کرٹیکل کیسز جو ہیں وہ آپ کو آٹھ سے دس پتا چلیں اور ان میں سے کوئی دو یا تین لوگ ایکسپائر کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو چیز ریپورٹ ہوگی وہ شاید جو صرف ایکسپائر کریں گے صرف وہ ریپورٹ ہوگیا باقی پانچ سو لوگوں کی ریپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو یہ ایک انتہائی خوفناک معاملہ ہے آنے والے دنوں کے اندر ہمیں پورا بریس اپ کرنا چاہیے پورا ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ یہ فیز 2 کے بعد جب فیز 3 جس میں کرٹیکل کیسز آپ کو بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں بڑے بڑے ممالک جن کی میڈیکل فیسیلٹیز بہت بہتر ہیں بہت ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں وہ لوگ بھی اپنے گھٹنے ٹیکنگ پر مجبور ہوگے تو ہم اس طرح کھاں کھڑے ہوں گے دیکھئے ہمیں شہری طور پر دینی طور پر مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمارا یقین ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی لیکن ہمیں وسیلہ اور ذریعہ استعمال کرنے کا بھی حکم ہے پرہیز کرنے کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انڈویجر لیول پر گورنمنٹس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جائے گا ہمیں اپنے طور پر انڈویجر لیول پر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ کورنٹائن ہم نے اپنے آپ کو کرنے اپنی حرکت کو اپنی مومنٹ کو محدود کر لیں بہت محدود کر لیں اور اپنے گھروں تک اپنے آپ کو محدود کر لیں انشاءاللہ بہت جلد اس معاملے کے اندر نئی جو بارٹوش کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہو گئے